کوئی شہباز شریف کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن با دن جو ہے وہ حالات ان تائی پہ چیدہ ہوتے جارہے ہیں تو میرے خواہد سے یہاں ایک بہترین قدم یہ ہوگا کہ الیکشن جو ہے کروائے جائیں تاکہ جو چیز ہے وہ واضح طور پر سامنے آسکے عمام کیا چاہتی ہے لوگوں کی رائے کیا ہے تو میرے خواہد سے الیکشن بہترین طریقہ ہے لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو کہیں بھی چلے جاتے ہیں جلسے میں جو بھی لوگ گئے وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے گئے عمران خان کے جلسے کے اندر کے تو شوق کے لیے نہیں گئے آپ دیکھیں جلسے کے اندرونی علاق کیا تھے سب اس کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے وہ سچا اماندار انسان ہیں اور اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ہماری گورنمنٹ نے فراڈ کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل گئے ہیں جو ایپسولٹی نوٹ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا آپ دیکھیں کرنل کا زافریا ایپسولٹی نوٹ کہا تھا وہ اس کو اڑا دی گئی یاسیر عرفات کو اڑا دی گئی ساگلام حسین کو اڑا دی گئی آج یہ سخت کو اللہ نے بچایا اللہ نے ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ او تعالی رحمان انشاءاللہ وہ پاکستان کا وزیر آدم دوبارہ بنیں گے اسلام علیکم نیوز 360 کے ساتھ میں ہوں نندلی تو ناظرین امران خان امپورٹنٹ حکومت کے خلاف مہم شروع کرنے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عوامی الیکشن عوام کی رضا مندی سے ہو اور عوام گولامی سے جل سے جل نجات حاضر کرے اسی حوالے سے ہم جانے گی عوام کی رائے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام نظر صحیح دے جو امران خان مہم شروع کرے امپورٹنٹ گورنمنٹ جو باہر کی گورنمنٹ ہے اور شیبہ شریف کی گورنمنٹ کے خلاف اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے یہ رہا ہے کہ شکر اللہ 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 شکر ہے کہ شابہ شریف صاحب آئے ہیں اور یہ امران خان صاحب نے جو مہنگائی شروع کیا تھا یہ تو وہی غریبوں کے لئے بلکل عذاب بن گیا تھا اور شکر اللہ اللہ پاک نے ہمارے پپلس پارٹی کا حکومت دوبارہ کراچی شن میں بحال کر دیئے اور اس کے باوجی جو امران خان سے خلاف سارے غریب اور جو لوگ بھی تھے انس کے خلاف تھے اب اگر وہ جتنے بھی زور لگا ہے جتنے بھی ڈنڈے اٹھا ہے جتنے بھی بات دور کرے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے شابہ شریف صاحب نے جو کام کیے اور اس سے پہلے جو اپنے نوہ شریف صاحب نے جو کام کیا تھا اس میں نہ جتنا مہنگائی تھا اس سے جو بیزار آئے امران خان صاحب سے تو اس سے جو اپنا امران خان صاحب نے جتنا بھی مہنگائی کیا اس سے سارے غریب عوام بھی پریشانتے اور سرمایدار بھی پریشانتے اور شکر الحمدل اللہ 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 شکر ہے کہ ہمارے شابہ شریف صاحب اور نوہ شریف صاحب کی طور میں کبھی اتنا پچاس روپے کا اچینی کلو تھا اور چتیس روپے کا جو اٹھا کلو تھا ابھی وہ آٹھا نائنٹی ایٹھ کیے نوہ روپے کیے اور امران خان صاحب نے جتنا بھی مہنگائی کیا تھا اس سے سارے عوام پریشانت تھا اب وہ جتنا بھی زور لگائے لیکن الحمدللہ اللہ اللہ بھاک نے کلا کلاک شکر ہے ہمارے شابہ شریف صاحب بھی آیا ہوئے اور ہمارے کراچی سچین میں جو درداری صاحب نے جتنا بھی زور لگایا ان کی وہ لانگ مارد سارے کامیاب ہو چکا ہے دیکھیں یہ تو وقت بھی بتائے گا میرے خال سے اب جیسے ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں کہ کوئی شابہ شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں کوئی امران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن با دن جو ہے وہ حالات ان تائی پہ چیدہ ہوتے جا رہے ہیں تو میرے خال سے یہاں ایک بہترین قدم یہ ہوگا کہ الیکشن جو ہے کروائے جائیں تاکہ جو چیز ہے وہ واضح طور پر سامنے آسکے عوام کیا چاہتی ہے لوگوں کی رائے کیا ہے ایک خال سے الیکشن بہترین طریقہ ہے پاکستان بہترین اچھا ہوگا سب بہترین اچھا ہوگا امران خان بیٹرین اچھا ہے چاہت سالوں کے کرونا 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 میں سا روزی سے دھنگ آگیا ہے اللہ جاندے ادھی مخلوقت ہے اسے خود کشی کرتے ہیں مر گئے ابھی ان اللہ اسے جان چھنے اللہ کرے وہ واپس نہ آئے بھاجی یہ ساتھ ہے یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی اچھا حکمران بھیجے میرا عمام دا بھی خیر خواہ ہوگے پاکستان دا بھی خیر خواہ ہوئے ہر انسان دے واستے اچھے سوچے اچھے سوچے اچھا قلدار ہوئے یہ بہتر بانگ رہے ہیں تو قریب بندے دے بیٹر جانی نہیں ہے یہ حالات ہو رہے ہیں وہ دوام کے سامنے سب کو جو بچا کسی سے دور دے نہیں کیا کر سکتے ہیں پاکستان بھی بہتری کرے ساڑی بھی بہتری کرے نہیں ہمیں تو نہیں لگتا کہ کامیاب ہوگی کیونکہ عمران خان نے ایسے کیا کیا ہے کہ اسے کامیاب ہونا شاہی ہے اب سب کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو آزاد کرے گا کیا پاکستان پہلے آزاد نہیں ہے پہلے بھی آزاد ہی ہے عمران خان نے تو آزاد کیا نہیں ہے تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ اسے کامیاب ہونا شاہی ہے ہونا بھی نہیں شاہی ہے اسے کامیاب لیکن اگر عمران خان نے جلسے کیے ہیں تو لوگ تو گئے ہیں ان کی کہنے پر اب آپ بتائیں عمران خان کے جلسے میں لوگ گئے یہ جو آپ دروار میں آئی ہوئے ہیں آپ لوگ نہیں ہے کیا لوگ انٹرینمنٹ کے لیے تو کہیں بھی چلے جاتے ہیں نا جلسے میں جو بھی لوگ گئے وہ اپنے انٹرینمنٹ کے لیے گئے عمران خان کے جلسے کے اندر کے تو شوق کے لیے نہیں گئے آپ دیکھیں جلسے کے اندرونی حالات کیا تھے وہاں پہ اندرونی حالات تو وہ نہیں تھے جو ہونے شاہیے تھے جلسے میں عمران خان کو کون سن رہا تھا وہاں پہ لوگوں نے توڑ پور کر دی تھی وہاں پہ جب آپ دوارہ وہاں کے حالات دیکھیں وہ تو الگ تھے نا دیکھیں عمران خان جو ہے وہ تین سال تک آیا ہے لیکن اس سے پہلے جو حکومت ہے وہ پچاس سال تک آئی ہیں تو جنہوں نے کرزے وغیرہ لیے تھے تو ان کی وجہ سے مہنگ آئی ہوئی وہ تو عمران خان کے ویسے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کرزے نہیں لیے پچھلے تین سال میں جو عمران خان نے کرزے لیے وہ پانچ سال میں حکومتوں میں نے نہیں لیا ہے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کرزے تو عمران خان نے سب سے زیادہ حکومت سے کرزے عمران خان نے لیا ہے عمران خان کے حکومت میں کام کیا ہوا ہے کون سا روڈ بنا ہے کون سی یونیورسٹی بنی ہے یہ بتائیں کس ملک میں کون سی صوبے میں اس نے یونیورسٹی بنوائی ہے جو ان کو انہوں کو تو انہوں نے کرزے لیا ہے انہوں نے روڈ بنوائے ہیں یونیورسٹی ہیں بنوائی ہیں لاہور کو دیکھیں کیسے ریبلوپ کی ہے آپ کراچی کے اندر دیکھیں میٹرو بس چلوائیے تو عمران خان نے تو نہیں چلوائی پشاور کے اندر جو ٹرین چلوائی تھی تو عمران خان نے تو نہیں چلوائی نواز شریف کے دور میں چلی تھی نا لیکن عمران خان نے وہاں پہ جا کے اس کی بس ایک ریبن کاٹ لیا افتتار کر لیا اور کاج عمران خان نے ٹرین چلوائی عمران خان نے کون سا کام کیا آپ مجھے بتا دیں کام پہ یونیورسٹی بنوی ہے جو عمران خان نے بنوائی ہے سب اس کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہے گے وہ سچا اماندار انسان ہیں اور اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہماری گارنمنٹ نے فراڈ کیا ہے، امریکہ کے ساتھ مل گئے ہیں اور ہم اس کے لیے اس کے ساتھ ہیں اور جب تک زندگی رہ گی انشاءاللہ اس کے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ عمران خان کہتے کہ گلامی نہیں کریں گے تو آپ اس جیس کو مانتی ہے جی بلکل ہم انگریزوں کی گلامی نہیں کریں گے ہم اچھی زندگی جیئیں گے عزت کی زندگی جیئیں گے اپنے ملک کو انگریزوں کی گلامی سے ضرور چڑھوائیں گے اور ہم گلامی نہیں کریں گے نہ عمران خان کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ یہ چوروں کی ٹولیوں کا جانا ضروری ہے کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی ایسے بندہ آئے ہیں جو ایپسولیٹلی نوٹ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا آپ دیکھیں کرنل کا زافیریا ایپسولیٹلی نوٹ کہا تھا وہ اس کو اڑا دی گئی یاسیر عرفات کو اڑا دی گئی ساگدام حسین کو اڑا دی گئی آج یہ سخت کو اللہ نے بچایا اللہ نے ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ پاکستان کا وزیر آدم دوبارہ بنیں گے اور انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں کہ جب تک ان کی زندگی یہ وہ بنتے رہیں گے پاکستان کا کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو کہہ گا میں غلام ہو جاؤں گا بہت غلامی کر لی ہم نے اب بہت ان لوگوں کو پرخ لیا اب انشاءاللہ ہوتاللہ رحمان ہماری دعائیں ہیں اور آج ہمارے نوجوان جیسے دن ان کی برینڈ آؤٹ ہوئی نا تو ان کی تو گھروں میں آگ لگا دیں گے انشاءاللہ یہ چوروں ٹولیوں کا چوروں کی ٹولیاں تو ناظرین آپ نے جانی عوام کی رائے عوام کا کہنا ہے کہ عمران کان اپنی سیٹ پر دوبارہ آئے اور کچھ عوام کا کہنا ہے کہ عمران کان نے بہت مہنگائی کر دی ہم انس کو واپس نہیں چاہتے تو ناظرین اپنی رائے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی حوصل کو دیئے جازت اللہ حافظ